اسرائیل اور فلسطین کی جنگ جو کہ لبنان، ایران اور بہت سے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے بچے، معصوم بچے، بیٹیاں، بیویاں، بہنیں یہ سب شہید ہو رہے تھے بلاخر مسلم امہ جو کہ خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی آخر انہوں نے اپنی خاموشی توڑی وہ سب ایک فلیٹ فارم پر آئے مسلم ممالک کا ایک سربراہی اجلاس منقد ہوا ریاض میں سعودی حکومت نے ایک اہم کردار ادا کیا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان جو ہے انہوں نے ازلاس کی سربراہی کی اور تمام اسلامی ممالک اس میں شامل تھے روس اور چائنہ جو کہ دو سپر پاورز تصور کیے جاتے ہیں اس ریجن کے جن کی ایکانومی بڑی سٹرونگ ہے وہ سالسی کا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے ماضی سے ایک بھرپور کوشش کی جاری تھی ان کی جانب سے اور اگر یہ کہا جائے کہ ان کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں اور مسلمان امہ کو مسلم ممالک کو انہوں نے ہوش کے ناخون اٹھائے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ایک امی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے ایک اجلاس کا انعقاد کیا ہے جس میں پاکستان سمیت بہت سے اسلامی ملک شامل تھے جس میں وزیراعظم شہباز شریف جو ہے پاکستان کے وہ وہاں پر موجود تھے اس اجلاس میں وہاں پر گئے انہوں نے اپنا نیرٹیف پیش کیا تمام ممالک نے اپنا نیرٹیف پیش کیا ترکیہ نے اپنا نیرٹیف پیش کیا کیا اس اجلاس کا کوئی فائدہ ہوا ہے یہ اتنے اہم موقع پر کہ جب امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوئے اور امریکہ میں ٹرمپ جیسا ایک صدارتی امیدوار جو ہے وہ نامزد ہو چکا ہے اور وہ صدارتی امیدوار جو کہ اسرائیل کا حامی سمجھا جاتا ہے لیکن اس نے ایسے وعدے کیے مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ تمام جنگوں کو روک دیں گے جنگ بندی کر دیں گے وہ امریکہ کے لیے کام کریں گے اقدام کریں گے مسلمان جو جہاں جہاں پر وہ جنگ کا شکار ہیں فلسطین کی جنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ایران کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور اپنے اس نیرٹیف کی وجہ سے انہوں نے کامیابی حاصل کی کئی حد تک وہ کامیاب ہوئے اور ابھی ریزلٹ سب کے سامنے ہے تو پھر اس موقع پر تمام مسلم ممالک کا ایک پیج پر ایک پلیٹ فارم پر آ جانا ریاز میں ایک جگہ پر بیٹھنا اجلاس کرنا یہ کتنی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے اس کے ریزلٹس کیا نکلیں گے کیا واقعی یہ اجلاس کسی کام کا تھا یا نہیں اس پر کرٹیکل انالیسز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ویلاغ میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں جواد یوسف ناظرین گزشتہ ایک سال سے ہم نے دیکھا کہ غزہ اسرائیل کی جانب سے مسلسل جو ہے وہ بربریت کی جارہی ہے اور خاموش تماشائیوں کی طرح دیکھنے والے اسلامی ممالک جو ہے مشرق وستہ میں بڑھتے ہوئے تنازے سے متعلق خاموش تھے انہوں نے گفتگو کی ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں ایک اجلاس کیا ہے اب سعودی عرب کی جانب سے بنائے گئے اس نام نحاد اجتحاد میں فلسطینی جو ہے ان کی اور اسرائیل جو ہے جو جارہیت ان کو ایک دکھانے کی کوشش کی ہے اور اس اجلاس میں منظور کی جانے والی قرارداد جو ہے اسرائیلی جاریت کی مزمت تک صرف میں حدود رہی ہے اس قرارداد میں غزہ میں جاری نسل کشی کے طور پر بھی بیان نہیں کیا گیا کہ غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے اس کو نسل کشی کے طور پر بیان نہیں کیا گیا اور آپ جانتے ہیں اب تک تین تالیس ہزار سے زائد فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو نسل کشی نہیں قرار دیا گیا شہدہ میں تعداد بچوں کی ہے خواتین کی ہے ایک بڑی تعداد شامل ہے اس کے باوجود یہ اجلاس اس کو نسل کشی قرار دینے میں ناکام ہو چکا ہے سہونی افاج کی جانب سے جنگی جرائم کے ارتکاب کے باوجود اسرائیل کے ساتھ صفارتی اور تجارتی تعلقات قائم رکھنے والے مسلم ممالک ناظرین ان کو تعلقات منقطع کرنے کی تجویز بھی نہیں دی گئی غزہ کی پٹی میں مکمل ناکبندی کے باعث دس لاکھ سے زائد افراد ناظرین اس وقت بھوک سے لڑ رہے ہیں مختلف بیماریوں کا شکار ہیں ان کی جانوں کو خطرات تحق ہیں لیکن محض مزمت اس سے کیا ہوگا غزہ میں جنگ کے نام پر کی جانے والی نسل کشی سے اسرائیل تو باز نہیں آئے گا یہ فلسطین کی مظلوم عوام کے ساتھ ایک طریقے سے دھوکہ دینے کے مترادف ہے جو کہ یہ اجلاس ہوا ہے درحقیقت مسلم دنیا نے اپنے رویے سے سہہونی ریاست کو مکمل چھوڑ دی ہے کہ وہ پوری مقبوضہ سرزمین کو تباہ کرنا چاہتا ہے اب دوزار تیس کے سال میں انہی دنوں ریاض میں سربراہی اجلاس منقد ہوتا ہے جس موقع پر مسلم ممالک کے سربراہان نے غزہ میں اسرائیل کی فوجی کا رویوں کی مضمت کی وہ اسرائیلی مظالم کو روکنے کے لیے کوئی متفقہ حکمت عملی تیار کرنے میں ناکام رہتے ہیں مسلم ممالک اپنی تیل اور اقتصادی صلاحیتوں کو بھی بروئکار نہیں لا رہے جن کے ذریعے وہ اسرائیل کو ہتیار فرام کرنے والے ممالک پر جنگ کو روکنے کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہیں آبویسلی ہم نے دیکھا سعودی عرب جو ہے وہاں پر تیل کے کتنے زخائر موجود ہیں اور پوری دنیا میں وہاں سے جو ہے وہ تیل ایکسپورٹ کیا جاتا ہے لیکن کوئی اقدام نہیں کیا گیا کہ ہم آپ کو تیل کی فرامی روک دیں گے ایک اہم زخیرہ جو ہے وہ اگر وہ ایک اہم یہ ان کے لیے روک دیا جائے تو ایک کنٹری کی ایکانومی پر بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے لیکن ایسا کوئی اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھایا گیا ایسی کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی جنگی جرائم کے نہ ختم ہونے والے یہ جو سلسلہ ہے اس کو ایک سال گزر چکا ہے ناظرین ایک سال لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی اگر ہم یہ کہیں کہ سر تسلیمیں خم کر رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا حالیہ سربراہی جلاس میں جو منظور کی گئی قرارداد تھی وہ بھی پچھلی قرارداد کی طرح مبسرین کہتے ہیں کہ غیر موسر ہیں اور قرارداد کا جو چونکا دینے والا حصہ ہے کہ عرب جمہوریہ مصر اور ریاست قطر کی جو غزہ پٹی میں فوری اور مستقل جنگ بندی کے حصول کے لیے امریکی تعاون سے کی جانے والی انتھک کوششیں ہیں ان کی حمایت کی گئی ہے ان کا اظہار کیا گیا ہے تعریف کی گئی ہے ان کی اب یہ مزہ کا خیز بات ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جاریت کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے یہ امریکہ کی فوجی امداد ہی ہے جسے اسرائیل جنگ میں استعمال کر رہا ہے آپ نے ویڈیوز دیکھی ہم نے ویڈیوز دیکھی سوشل میڈیا پر کس طریقے سے فلسطینی بچے کس طریقے سے فلسطینی بزرگ جو ہیں وہ وہاں پر گرے ہوئے میزائلز تمام میزائلز امریکہ ہیں اس کے باوجود امریکہ کی کوششوں کو سراہا جا رہے اور امریکی حکام کی جانب سے کبھی کبار اسرائیل کی سرزنش کر دی جاتی ہے لیکن امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کے لیے اگر بات کی جائے تو اسرائیل پر ابھی تک کوئی باقاعدہ دباؤں نہیں ڈالا جا رہا تاریخ دیکھ لیں آپ بائیڈن انتظامیہ نے جو کیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اقوام متحدہ میں بائیڈن انتظامیہ نے جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی جو قرارداد تھی اس کو ویٹو کیا تھا دو مرتبہ ویٹو کیا تھا اور یہ خیال بھی پایا جاتا ہے کہ چند عرب حکمران جو ہیں انہوں نے خاموشی سے اس کا ساتھ بھی دیا ہے جسے اسرائیل حماس کے خلاف جنگ قرار دیتا ہے اس کے علاوہ عرب ممالک میں امریکہ کے فوجی اٹھنے ہیں جن کے حوالے سے یہ خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں کہ فلسطینیوں کو شہید کرنے کے لیے اسرائیل کو احتیاروں کی فراہمی بھی یہیں سے ہو رہی ہے سعودی عرب کی سرزمین سے یہ کہا جاتا ہے اور انہوں ممالک نے فوجی اٹھو کے استعمال پر پابندی نہیں لگائی اب اہم بات یہ ہے کہ حالیہ سربراہی اجلاس ڈانلڈ ٹرم کے صدر منتقب ہونے کے فوری بعد منقب ہوا ہے کچھ راکین ممالک نے ان کی جیت کو سراحہ جس سے مبسرین یہ اخص کرتے ہیں کہ اجلاس کا مقصد آنے والی امریکی انتظامیہ کو ایک واضح پیغام دینا تھا اب گوبان یہ کیا جاتا ہے کہ عالمی اتحاد نئی ٹرمپ انتظامیہ سے امید وابستہ کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو جنگ بندی کے لیے آمادہ کرے گی اور فلسطینی ریاست کے قیام کو تسلیم کرے گی فور ایزامپل مثال کے طور پر سربراہی اجلاس سے ایک روز قبل وزراء خارجہ کانسل کے اجلاس میں پاکستانی وزیر خارجہ جو ہے اس حاق دار انہوں نے امید ظاہر کی تھی کہ نئی امریکی انتظامیہ مشرق وستہ میں امن کی کوششوں کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی اور ان کے اس بیان سے ظاہر یہ ہوا ہے کہ جیسے انہیں ٹرمپ کی مشرق وستہ کے حوالے سے سختگیر حکمت عملی ہے ٹرمپ سرکار کی جو حکمت عملی ہے سختگیر حکمت عملی اس کا ادراک بلکل نہیں ہے یہ بیان جو ہے اس چیز کے بارے میں نشاندہ ہی کر رہا ہے ایسے نومنتخب صدر سے امیدیں لگانا جو بائیڈن سے زیادہ اسرائیل کی جانب جھکاؤ رکھتا ہے ہرگز حقیقت پسندانہ نہیں ہے اپنی انتخابی مہم میں ٹرمپ نے اسرائیل سے کہا کہ وہ اپنی جارہانہ کاروائیہ ختم کرے کاروائیہ جو تھی وہ ختم کرے اور اپنا کام مکمل کرے انہوں نے بیان دیا کہ وہ اسرائیل میں ہمارے دوستوں اور اتحادیوں کا ایسا دفاع کریں گے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا اب یہ کیسے بھولا جا سکتا ہے کہ اپنے دور صدارت میں انہوں نے امریکی کانسل خانے کو مقبوضہ یروشلم میں منتقل کر دیا تھا یہ کیسے بھولا جا سکتا ہے یہ اقدام مسلمانوں کے لئے مقدس ترین مقامات میں شامل ہے یروشلم شہر کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کرنے کے مترادف تھا حالکہ اسے قبل امریکہ اسے دار الحکومت تسلیم کرنے سے انکاری تھی اپنے گزشتہ دور صدارت میں اگر ٹرمپ کی بات کی جائے انہوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی آبادکاری کی بھی امایت کی تھی جو کہ عالمی قوانین کے تحت ناظرین یہ غیر قانونی ہیں نام لہاد معاہدہ ابراہم کے تحت ٹرمپ نے اسرائیل کی مدد کی کہ وہ متحدر امارات بہرین اور مراکش کے ساتھ صفارتی تعلقات قائم کرے اگرچہ سعودی عرب نے ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا لیکن اس نے سلامتی اور اقتصادی فوائد کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر آمادگی ظاہر کی اور ساتھی اس نے اسرار بھی یہ کیا تھا کہ فلسطینی ریاست کے بغیر اسرائیل کے ساتھ صفارتی تعلقات قائم نہیں کریں گے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ ریاض جو ہے سربراہی جلاس یہ آنے والی ٹرمپ انتظامیہ کو ایک واضح اشارہ ہے اسرائیلی وزیراعظم میں دو ریاستی حل کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا انتخابات جیتنے کے بعد سے ہم نے دیکھا ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم سے ایک سے زائد بار بات کی ہے لہٰذا ٹرمپ کے انتخاب کے بعد دائی بازو کی اسرائیلی حکومت کی جانب سے جنگ کے حوالے سے سخت موقف اختیار کیا جانا حیران کو نہیں ہوگا اپنے حال یا بیان میں اگر ہم بات کرے اسرائیلی وزیراعظم خارجہ یہ دون سار نے فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کی اسے غیر حقیقی قرار دیا عرب اور مسلم ممالک جس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں اس نے فلسطینیوں کے لیے صورتحال کو مزید ابتر بنا دیا ہے مشتری کا قرارداد نے تاثر یہ دیا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک اسرائیل اور اس کے اتحادیوں پر جنگ کے خاتمے کے لیے اختصادی دباؤ ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے سعودی عرب اس طرح خاموشی سے دیکھ کر برداشت کرتا رہے گا کیا یہ تمام اسلامی ممالک اس طرح محض بیانات دیں گے بیانات سے اس کا کوئی حل نکل سکے گا یا پھر نہیں کوئی عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے جیسا کہ ترکیہ کے صدر نے کہا اور ان کی ٹیم نے کہا کہ محض اسلامی بیانات دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا عملی اقدامات کرنے ہوں گے تب ہی جا کر یہ مسئلہ یہ جنگ ختم ہوگی آپ بھی اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا کہ اس طرح کے بیانات سے کیا یہ مسئلہ حل ہوگا یا پھر تمام مسلم ممالک کو کوئی موثر اقدامات عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے اس مسئلے کے حل کے لیے پھر ہی یہ ممکن ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگہبان موسیقی